لوگوں کو آپ کی کمی تب محسوس ہوگی اور تب وہ آپ کو یاد کریں گے جب وہ زندگی کو آپ کے بغیر جی کر دیکھیں گے رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن ایسی سوچوں میں مبتلا ہے جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہت ہو اور اس مسکراہت کی وجہ آپ ہوں جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی خاموشیاں سننا سیکھو ان میں صرف سچ ہوتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ دو چیزیں خاموشی سے کرو ایک محنت اور دوسری بھی محنت زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ حمد کی نہیں بلکہ بہت زیادہ بے حصی کی ضرورت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں جو چھوڑ کے جانے والے سے عبرت حاصل نہیں کرتا وہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے جس کام میں جتنی جلدی کروگے اتنی ہی دیر ہوگی اچھے نتائج کے لیے سبرو تحمل سے کام لینا ضروری ہے تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے امیری اور غریبی کسی دلیل کو نہیں مانتی جب آپ کسی پر اندھا اعتماد کرتے ہیں تو آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ واقعی ہی اندھے ہیں جو لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ان کی عمر باقی لوگوں کی نسبت کم ہوتی چلی جاتی ہے جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوں کو مسکراہت میں تبدیل کرنے کا ہنر رکھتے ہیں میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن میں انسان نہیں ہوتا دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے لیکن پہچان اپنے دم پر ہی بنانی پڑتی ہے جو پڑ نہیں سکتا اور جو پڑتا نہیں ہے دونوں ہی اقصان طور پر جاہل رہتے ہیں انسان کی پریشانی میں رہنے کی چار علامات ہیں طبیعت میں تبدیلی یاد داشت اور سوچ میں تبدیلی جسمانی تبدیلی اور رویہ تبدیل ہو جانا جب کسی کا وقت اب سے قیمتی ہو جائے تو وہاں اب بھی اپنا وقت اور احساسات ضائع مت کیجئے ایسے بننو کے تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈرے اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتا جائے انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے بھی لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی لیکن وہ دستیاب نہ تھے غصہ ہمیشہ انسان کو اس وقت آتا ہے جب وہ خود کو ہارتے ہوئے اور کمزور ماتا ہے چھوک بولنا اور ناقابلے اعتاد ہونا آپ کو لوگوں سے دور رکھتا ہے پڑے ہوئی باتیں ذہن اکثر دور جاتا ہے لیکن سنوئے باتیں بھی نہیں جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے وہ انسان کہلانے کا حب دار نہیں جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے میں ہی نبوا سکتا موافع معاملے میں اہل کرنا بہادر ہونے کی نشان ہے ایک اقلمند عورت کبھی پیسوں کے پیچھے نہیں بڑھتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت انگیر نہیں جو شخص اب سے سچی محبت کرتا ہوگا وہ بہت سی چیزوں پر اب سے ناراض ہوگا غصہ کرے گا لیکن کبھی اب کو اتلا نہیں چھوڑے گا اقلمند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورتہ دلیل کے بمہربان ایسے شخص کے ساتھ بدداری کتنی بڑی بات ہے جس نے خط کو تمہارے سبردار کر دیا وہاں بننے سے پہلے چھوڑا بند کیونکہ بڑی 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 بارکوں کے دنیاں چھوڑی چھوڑی بہترین جب خموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے لوگوں کو ریکت ہونے سے لاؤں اس بات سے بہت کریں کہ کبھی لوگوں کو خوش کرتے کرنایں اچھا اور سچا تعلق رکھنے کی بھی اناتار کیلئن ب kasih اے مفادہ بدداری کھوڑے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کے تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بڑی 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 کیا ایک ایسا غافر منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا بندین خواب دیکھنے سے بہتر دے کہ انسان اپنی زندگی میں تمام اپنے قفل کو تسلیم کرتا دولت آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے آپ کا طاقت ورہو کر کسی کا سہرہ بن جانا نہیں اثر کرتا انسان اپنے قبل کی فکر سے بڑا ہو جاتا لیکن تم فرقیوں میں کرتے ہیں تو یہ کیسے پتا چلی گا انہارے گرنے کا انتظار کرتا ہے انسان کے ہاتھ میں کوشش رکیتے ہیں کہایا ہو اچھی بات کو ہمیشہ باست سونا چاہیے جانے والا دیئے ہیں انسان کو اس کے حالات میں ہی خیالات پریشان کرتے ہیں حالات کو وقت کے ساتھ مدد دی رہتے ہیں لیکن خیالات تو مددہ آسان دی رہتے ہیں جب ہموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتے ہیں کسی کے اٹھائے کوئے لہجے تھے کہ کوئے انفاس اور بے ملوکت رویے آخر آپ کو بھی تلف کر ہی دیتے ہیں مصوصل اہمیت دینے کے باوجود ہی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہے تو رہنے کی بہتری جب اپنی 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 ہوتی ہے انسان جب منافقت کی سیڑیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے چھوٹنی عادت ہو جاتی ہے اگر کوئے انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو اسے اب کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے نصیحت کا فرض واد بات میں بھی مدد کیا جاسکتا ہے امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی بات خود اعتمادی میں اگر تکبر داخل ہو جائے تو یہ بدتری انا پرستی ہے اسی لئے شخص کا دوسرہ چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو تمہارے لئے یہ مقابی میں یہ اس نے تمہارا اعترام کیا ہے اور اپنا اہتر چہرہ کیا ہے ساکتے ہیں